بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وی حصر لی امری وحلو لکتو تم مل لسانی یفقہو قولی صدق اللہ العظیم اسلام علیکم میرے نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے جو سب سے لیٹس کہہ لیں اور ٹاپ ٹرنڈ کہہ لیں یا پھر کہہ لیں کہ سب سے بہترین خبر کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے پارٹی الیکشن کروائے تو اس خبر کو پڑھنے کے بعد سارے پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی ایک حیرت ہوئی کہ سارے پارٹی جو پارٹی کے عرقان اور ان کے جو بھی لیڈرز ہیں وہ سارے تو یہاں تو جیلوں میں ہیں یہاں پھر وہ رپوش ہیں تو الیکشن کیسے ہوگا اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ پارٹی الیکشن نہیں کرواتے تو پھر ان کو بلے کا نشان نہیں دیا جائے گا تو یہ بڑی باریک واردات ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی یا ہمارے جو کپتان ہیں وہ اس میں آئی ہی نہ سکیں الیکشن میں نہ آئے سکیں تو اللہ گرم کرے گا اور دوسری ایک ٹاپ ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ خان تو بڑ گیا اچھا یہ چلایا انہوں نے خیر نون لیگ نے اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ چلایا تھا عمران خان کے خلاف بسی قدرتی بات ہے کہ ان کا کوئی بھی ٹرینڈ ہو کوئی بھی ایسا کام جو یہ خان کے خلاف کرنا جاتے ہیں تو ان کے اپنے ہی خلاف ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوا ہے پھر وہ ٹویٹر پہ جو لیہ دے ہوئی ہے وہ دیکھنے والی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھیں اور تیسری خبر خوافر مانیکہ کا جو انٹرویو ہے اس کے اوپر کافی ڈسکیشن چل رہی ہے تو خان کے خلاف کوئی کرپشن کا نہیں نکال سکے کیس جس تگڑا کہتے ہیں جسے ثبوت ہوں اور جس پر سزا دی جا سکے تو آخر میں پھر وہ کردار کشی ان پر اوپر وہی الزام لگاتے ہیں کہ جی اس نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا اور حارون رشید کا ایک میں تجزیہ سن رہا تھا ان کے مطابق ایک اور گتاب آنے والی ہے جو ایک رحام خان کی آئی تھی کہ میں ایسے ویسے جو ویڈیو میں بتانے والی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بتلیں گے اور کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ تک پہنچاتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ فوراں سے گلنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ دے رہے اللہ حافظ